بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیپ چینل ایم کے پریپیریشنز بیٹا مائی سیلف مبشر احمد لیکچر آرزولوجی فرام دا ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ پرانے سٹوڈنٹ کنیکٹیڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کافی عرصے سے تقریباً پانچ سال سے تیاری کروا رہے ہیں لیکچر آرزولوجی کی بیالوجی کی اور ڈیفرنٹ لیکچرشپ کی تیاری کروا رہے ہیں پی پی ایسی کی اور ایف پی ایسی کی اب کافی سارے بچے کوششنز ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا پی پی ایسی اور ایف پی ایسی میں سب سے پہلے ڈیفرنس کیا ہے پھر پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کا کیا پیپر پیٹرن سیم ہوتا ہے اس کے بعد پی پی ایسی کا کورس آؤٹ لائن اور جو ایف پی ایسی کی کورس آؤٹ لائن کیا وہ سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے کیا پی پی ایسی نے کورس آؤٹ لائن دی ہوئی ہے یا ایف سارے questions ہیں جو کہ یہ لیکچر آرزالوجی سے relevant ہے ایف پی ایسی کے اور پی پی ایسی سے relevant ہے میں دونوں کو combine کروں گا اور اس کے بعد ایف پی ایسی لیکچر آرزالوجی کے لیے کون کون سی books required ہیں اس میں کون کون سے topics cover کرنے ہیں اور ایف پی ایسی کے نمبر کی devian کس طرح سے کیا وہ پی پی ایسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے devian یا different ہے تو آج یہ ساری باتیں ہم لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر discuss کریں گے اور یہ ویڈیو کے end تک ضرور دیکھئے گا کافی سارے questions ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ایف پی ایسی اور پی پی ایسی سے relevant ہیں وہ اس کے اندر آپ لوگوں کے solve ہو جائیں گے اور ان کا answer انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا پھر بھی اگر کوئی question رہ جائے تو آپ لوگ comment section کے اندر وہ question کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ساری details ہیں وہ مہیا کی جا سکیں باقی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ہر book کے بارے میں ہر topic کے بارے میں ایک ایک چیز اس کے اندر بتاؤں اور پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کا difference بھی properly آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر discuss کروں سب سے پہلے پی پی ایسی بیٹا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پنجاب public service commission ہے جو new ہے بچے جو کہ ابھی graduation کر کے ہیں کئی بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ دو ادارے ہیں ایف پی ایسی اور پی پی ایسی پی پی ایسی پنجاب public service commission ہے جس میں صرف پنجاب کے different ڈومیسی یعنی کہ پنجاب کا ڈومیسی رکھنے والے لوگ ہی صرف apply کر سکتے ہیں اور کوئی بھی apply اس میں نہیں کھار سکتا پی پی ایسی کے اندر اور master کیا ہوا ہو تو آپ پی پی ایسی میں lecturers zoology کے لیے apply کر سکتے ہیں یا بی ایس کیا ہوا ہو بی ایس zoology یا masters in animal sciences یا zoology میں کیا ہوگا تو آپ لوگ lecturers zoology کے لیے applicable ہوں گے سیم ایف پی ایسی میں بھی آپ لوگوں نے اگر masters کیا ہوا ہے یا بی ایس zoology کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں تو اس میں age limit کتنی ہوتی ہے زیادہ تر ایف پی ایسی اور پی پی ایسی میں جو lower age limit ہوتی ہے وہ 22 ہوتی ہے 22 سے یعنی کہ پہلے بندہ apply نہیں کر سکتا 22 سے onward 33 year کی age تک آپ لوگ ان کے اندر apply کر سکتے ہوتے ہیں تو پی پی ایسی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی apply کیا جاتا ہے جب پی پی ایسی میں jobs آتی ہیں ابھی جیسا کہ ایف پی ایسی کے اندر یہ ابھی جس دن میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کل ہی lecturer کی males کی اور females کی jobs آئی ہیں females کی jobs آئی ہیں گلگل بلٹستان اور کشمیر کے لیے اور جو males کی jobs آئی ہیں وہ پنجاب اور even پورے پاکستان کے لیے ہی آئی ہوئی ہیں announce ہوئی ہیں تو وہ آپ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ کے اوپر seeds کی details ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں پہلے تو ایف پی ایسی اور پی پی ایسی کا federal public service mission کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر federal کے ذریعے jobs کی جاتی ہیں یہ پورے پاکستان کے طرح آتی ہیں تو کہیں کا بھی domicile ہو تو وہ seeds جب بھی آتی ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیسے region کی جیسا کہ ابھی lecturer کیسے seeds آئی ہیں جو girls کی آئی ہیں وہ جس گلگٹ بلٹستان جی بی اور کشمیر کے لیے آئی ہیں تو یعنی کہ ادھر کے domicile کے جو holder ہوں گے تو وہ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اگر یہ journal دی ہوئی ہیں تو وہ journal جیسا کہ males کی جو seed آئی ہیں تو وہ پورے پاکستان سے لوگ apply کر سکتے ہیں انہوں نے criteria دیا ہوتا ہے کہ پنجاب میں سے اتنی seed ہیں open merit کے اوپر سندھ میں سے اتنی seed ہیں سراد میں سے اتنی seed ہیں تو وہ ہر جگہ سے seed ہیں اس طرح سے divide کی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ add کے اندر ساری detail بتائی ہوتی ہے FPSC کے through ہوتی ہیں جو PPSC کے through ہوتی ہیں تو وہ تو ہوتی پنجاب کے لیے ہیں تو PPSC کے through جو ہوتی ہیں posting وہ صرف پنجاب میں ہوتی ہیں اور FPSC کے جو posting ہوتی ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر posting کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے جہاں پر فیڈرل فیڈرل ظاہر ہے پورے پاکستان کو ڈیل کرتے تو فیڈرل پبلک سرویس پرمیشن کے اندر سارے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے ایک تو پہلا کوسچن ایف پی ایسی اور پی پی ایسی ہوتا ہے اور لیکچرر زولوجی کے لیے لیجیبیلیٹی کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا بی ایس یا ماسٹرز انزولوجی ہے اس کے بعد پی پی ایسی کا سیلیبس اور ایف پی ایسی کا سیلیبس کیا انہوں نے پری ڈیٹرمائنڈ ہے اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں جب پی پی ایسی کی سیٹس آتی ہیں کہ سر کیا پی پی ایسی کا سیلیبس کیا ہے تو ہم نے نیٹ سے ڈونڈ ہے ہمیں مل نہیں رہا تو گوگل کے اوپر بے فضول لوگوں نے کورس آؤٹلائن بتائی ہوئی ہوتی ہے حالانکہ پی پی ایسی کی ویب سائٹ کے اوپر آج تک مجھے پانچ سال ہو گئے جو آپ کرتے ہوئے بلکہ سکس تیئر کانٹینیو ہے جو گورنمنٹ سرویس کی اندر اور اس سے پہلے ٹیچنگ کر رہے ہیں تقریباً چھ سات سال سے پہلے گا رہے ہیں تقریباً بارہ سے تیرہ سال ٹیچنگ ایکسپیرینس میں میں نے نہیں کہیں پر دیکھا بیورنگ سٹڈی یا آفٹر جوب کچھ بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ پی پی ایسی نے کوئی کورس آؤٹلائن دی ہوئی ہو کسی کی بھی کسی سبجیکٹ کی بھی تو لیکچر آر کے کسی بھی سبجیکٹ کی نہ زوالو جی کی نہ بیالو جی کی کسی کی بھی کورس آؤٹلائن پی پی ایسی نے نہیں دی ہوئی ایف پی ایسی نے دی ہوئی ہے ایف پی ایسی کی آج کورس آؤٹلائن ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکن پی پی ایسی کی کورس آؤٹلائن کوئی بھی کہیں پر بھی اگر دی ہوئی ہے تو وہ فیک ہے جھوٹ ہے کہیں پر بھی نہیں ہے پی پی ایسی کے اندر جتنا بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے ہم لوگ سیشن ڈیفنیٹ کنڈکٹ کرتے ہیں ہر چھ ماہ بعد یا چار ماہ بعد ہمارا الحمدللہ زولوجی کا اور بیالوجی کا سیشن کنڈکٹ ہوتا ہے اور سینکڑوں کی فارم میں سٹوڈنٹ ہے وہ سیلیکٹ اس کے اندر تیاری کرتے ہیں اور الحمدللہ اب بھی اگر بات کریں تو تقریبا پونٹی ایٹ گرلز ہیں وہ لیکچرار بیالوجی کے اندر سیلیکٹ ہوئی ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے درو یہ صرف دوہزار بائیس کا میں ڈیٹا بتا رہا ہوں دوہزار اکیس میں بھی اسی طرح سے اور دوہزار بیس کے اندر بھی الحمدللہ کافی سارے سٹوڈنٹس کامیاب ہوئے تو ہر قسم کے لیکچرار بیالوجی زولوجی کمیسٹری فیزیکس میتمیٹکس ہر ایک سپیشلسٹ ٹیچر موجود ہے جو کہ اپنے بچوں کو گائیڈ کرتا ہے اور یہ ویٹس ایپ گروپ کے اور زوم کے اوپر لیکچرز کے تھوڑ الحمدللہ ہمارے تیاری کے سیشنز چلتے ہیں جو کہ کانٹینیویسلی جاری ہیں اور ابھی بھی زولوجی کا سیشن کانٹینیو ہے اور نیو سیشن ہے انشاءاللہ وہ ادکے بعد ضرور سٹارٹ کریں گے تو جو بھی جوائن کرنا چاہے جب بھی جوائن کرنا چاہے تو ضرور کانٹیکٹ کر سکتا ہے یہ دیئے گیا نمبر کے اوپر پی پی ایسی کی تو کوئی کورس آؤٹلائن نہیں ہے ایف پی ایسی کی کورس آؤٹلائن کیا ہے ایف پی ایسی کے اندر بیٹا کورس آؤٹلائن ڈی ہوئی ہے اس کی بکز کون کون سے ریکوائر ہے اور کہاں کnderی ہے پی پی ایسی کی اندر آپ لوگوں کو ایف ایسی بی ایسی اور ماستر لیول سارا کور کرنا پڑتا ہے بیالوجی ہو چہے وزولوج ہو تو سب کچھ کور کرنا پڑتا ہے اس میں کورس کی آؤٹلائن ہم نے سیلف ڈیوائر کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو ہمارے پی ایج ایم کے پریپیریشن کے اوپر بھی مل جائے گی کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے ڈوین کی ہوئی ہے کس طریقے سے ہم چپٹر وائس ٹیسٹ لیتے ہیں ایف ایسی لیول سے ماسٹر لیول تا تو لیکن ایف پی ایسی کی کورس آؤٹ لائن ایف پی ایسی والوں نے خود ہی ڈیوائیڈ کر کے دے دی ہے اور پی پی ایسی کا پیپر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ سو نمبر کے ایم سی کیوز ہوتا ہے اس کے اندر اسی نمبر کا صرف زیولوجی کا پورشن ہوتا ہے یا بیالوجی کا پورشن ہوتا ہے اور بیس نمبر کا جنرل آرج ہوتا ہے جس میں مطالعہ پاکستان اسلام یاد کمپیوٹر سائنچ جیوگرافی اور سب کچھ آتا ہوتا ہے وہ بیس نمبر کا جنرل ہوتا ہے اسی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ زیولوجی سے ریلیونٹ ہوتا ہے پی پی ایسی کے اندر لیکن ایف پی ایسی کا ٹوٹل کرائیٹیریہ اور ہے کورس آٹلائن بتائی ہوئی ہے کرائیٹیریہ اور ہے اور پیپر پیٹرن اور ہے اس کا پیپر پیٹرن بیٹا کس طرح سے یہ نیکس سلائیڈ کے اوپر جاتا ہوں تو اس کے اوپر ساری کے ساری ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ ہے جی آپ کے سامنے ابھی ایک سلائیڈ نظر آرہی ہے ایف پی ایسی لیکچرار زیولوجی تیس سلائیڈ بس دو ہزار تیس یہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پر بھی دیا ہوا ہے اور یہ گوگل کے اوپر جو دیا ہوا ہے یہ بلکل صحیح ہے اسی طریقے سے پیپر آتا ہے اس کے اندر بیٹا فیفٹی پرسنٹ جو پورشن ہوتا ہے وہ زیولوجی کا ہوتا ہے فیفٹی مارکس کے یعنی کی ایم سی کیوز ہیں وہ زیولوجی میں سے آتے ہیں ٹونٹی مارکس کے اس کے اندر انگلش آتی ہے جس میں اور اس کے بعد پرفیشنل ٹیسٹ ہے پیڈا گوجی جس کو کہتے ہیں وہ تھرٹی مارکس کا ہوتا ہے یعنی کی فیفٹی پرسنٹ اس میں جرنل اور فیفٹی پرسنٹ اس کے اندر زیولوجی ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ٹیسٹ کی ڈوین کی گئی ہے تو اب ہم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جرنل پورشن بتاتا ہے جو فیفٹی پرسنٹ ہے وہ کس طریقے سے بیٹا اس کے اندر انگلیش ہے تو یہ ہمارے انگلیش کے ٹیچر ہیں وہ تیاری کرواتے ہیں ہم لوگ نوٹس بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہر چیز کے الحمدللہ نوٹس ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ انٹرنیشنل بکس سے تیار کیے گئے ہیں تو اس کے اندر ویکیبلری سینونم انٹرنمز گرامر یوزز ٹینس وغیرہ یہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے اس کے اندر کرنے ہیں گرامیٹیکل یوزے جتنا بھی ہے پریپوزیشن وغیرہ یہ سارے کے سارے اس کے اندر کور کرنی ہوں گی سنٹینس سٹرکچرینگ ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر کور کرنی ہوگی تو یہ انگلیش کے ٹونٹی مارکس اسی کے اندر سے ہی آئیں گے سینونم انٹرنم کچھ بھی ویکیبلری آ سکتی ہے اس کے بعد سنٹینس کمپلیشن آ سکتا ہے آپ لوگوں کو ایکٹی وائز پیسے وائز آ سکتے ہیں ڈریکٹ ان ڈریکٹ آ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے انگلیش کے اوپر بھی بیسکس آف انگلیش گرامر کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے یہ میکٹرک کی انگلیش گرامر یا ایف ایسی کی آپ لوگوں انگلیش گرامر کے اگر بک لے لیں تو آپ لوگوں کو وہاں سے کافی سارا پورچن ہے وہ کور ہو جائے گا آلموسٹ ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ ہیسا وہاں سے کور ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا انگلیش کا پورچن جو ٹونٹی پرسنٹ ہوگا آگے پرفیشنل ٹیسٹ ہے جو تھرٹی ماس کا وقت ہے یہ تین پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہے پارٹ وان پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری تو زیولوجی کا زیرہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے تو وہ میں میں ڈسکس کرتا ہوں تو پارٹ ٹری پہلے میں ڈسکس کرنا ہوں پرفیشنل ٹیسٹ اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں پرفیشنل الیجیبیلیٹی کیا ہوتی ہے کہ پیڈاگوجی جن لوگوں نے بی ایڈ کیا ہوا بی ایڈ کیا ہوا یا ایم ایڈ کیا ہوا یا ایم ایڈ کیا ہوا ساتھ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے آرٹ آف ٹیچنگ ٹھیک ہے اس میں ٹیچنگ ٹیکنیکس teaching methodologies آپ لوگوں کو یہ pedagogy کی books بھی مل جائیں گی online بھی کیا کہتے ہیں کافی سارے sources ہیں online google کے اوپر search کریں کہ teaching techniques اور methodology کی mcqs مل جائیں یا details ہیں آپ لوگوں کو سب سے بہترین طریقہ یہ کلمہ اکبال open university کے جو بی ایٹ کی books ہیں تو وہ اگر کسی کے اس سے short form میں مل جائیں تو وہ پڑھ لیں یا اس کے علاوہ pedagogy کی books ہیں اور ان کی details اور mcqs ہیں وہ آپ لوگوں کو بزار سے بھی book مل جائے گی art of teaching سے related یہ educators میں بھی پڑھائی جاتی ہے ssd کی جو jobs آتی ہیں teaching کی اس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ classroom management جو اگر آپ ہمیں join کریں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ یہ pedagogy کے notes ہیں وہ سارے تیار کیے ہوئے ہیں educator کی job کے لیے بھی اور یہ fpsc کی job کے لیے بھی تو ہم لوگ انشاءاللہ وہ notes ہے آپ لوگوں کو provide کار دیں گے کہ teaching techniques اور methodology اور یہ اصل طور پر بعد میں جب lecturership کی ہماری training ہوتی ہے گورنمنٹ میں select ہونے کے بعد جب ہم لوگ select ہوئے تھے تو تب ہمیں بھی یہ پڑھائی گئی تھی ساری چیزیں تو انہوں نے بھی notes ہمیں provide کیے تھے گورنمنٹ میں teaching techniques methodology classroom management کیا ہوتی ہے class کا discipline کیسے control کرنا ہے test کیسے لیے جاتے ہیں اس کے بعد syllabus پر ایک دوم کیسے بنایا جاتا ہے syllabus کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے بعد teaching کی techniques کیا ہیں modern methodology lecture کی کیا ہیں old کیا ہیں blooms taxonomy teaching کے بارے میں یہ کیا ہے یہ بڑی مشہور ومروف blooms taxonomy ہے تو یہ must پڑھائی جاتی ہے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں must آنی چاہیے جب as a teacher آپ لوگ as a lecturer جب select ہو بھی جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں پندرہ دن کی training ہوتی ہے government کی h.e.de نے جیسا کہ higher education department میں ہماری بھی training کروائی تھی تو تب ہمیں یہ سب کچھ سکھایا گیا تھا تو ہم نے یہ پہلے بھی تیار کیا ہوا تھا during studies اور during جو پی پی ایسی preparation ہم لوگوں نے یہ تیار کیا تھا تو یہ آپ لوگوں نے بھی تیار کرنا ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں pedagogy اور انگلیش کے بارے میں 50% almost paper almost paper اسی میں سے آتا ہے تھوڑا سا اونچنی جو ہو سکتی ہے یہ کوئی دو چار mcqs اوپر نیچے جا سکتے ہیں انگلیش کے بھی اور اس کے بھی تو اس لیے یہ کوئی fixed نہیں ہے اس سے اوپر نیچے تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں لیکن almost 50 to 60 50% 40 to 50% criteria یہ اور جو 50% almost جو paper آتا ہے 50 to 55% paper ہوتا ہے وہ zoology کے portion میں سے آتا ہے zoology کی یہ کورس outline ہے یہ دی گئی ہے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں fpsc کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور ڈیفرنٹ جگہ پر گوگل سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ گوگل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل کے اندر میں ہے سمجھا دوں گا کہ کون کون سی بکس آپ کو required ہیں کیا کیا کرنا ہے کون سا ٹاپک کس بک سے کرنا ہے اب سب سے پہلے بیٹا آ جاتا ہے ایکو سیسٹم اب ایکو سیسٹم میں آپ لوگوں نے یہ ٹاپک سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہاں سے تیار کرنا ہے basics of ecology fse کی جو پی ٹی بی کی بک ہے پنجاب ٹیکس بک ہے اور دوسرے نمبر پر فیڈرل کی بک ہے چیپٹر نمبر ٹونٹی فائی اور ٹونٹی سیکس اور ٹونٹی سیون یہ ecology سے relevant ہے جس کے اندر آپ لوگ کیا کہتے ہیں succession ہے بائی جو کیمکل سائیکلز ہیں اس کے بعد ecological interactions ہیں pollution ہے اس کے بعد پاکستان کے major ecosystems ہیں اس کے بعد pollutions اور اس کی ٹائپس ہیں green os effect global warming یہ جو ecology کا جرنل اسپیکٹس ہیں یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے fse کی بک سے جو تیار کرنا ہے fse کی بک فیڈرل کی بک فیڈرل کے اندر جو پڑھائی جاتی یہ بھی آپ لوگوں کو گوگل سے بک مل جائے گی ورنہ ہم لوگ تو پروائیڈ کریں گے کریں گے اور تیسرے نمبر پر آپ لوگ پی ایس ورما کی بک سے بھی کسیسرم یا ecology ہیں وہ study کر سکتے ہیں یا پھر چوتھا source اگر میں بتاؤں تو ecology کی بک جو بی ایس کے اندر ہم لوگ اکثر پڑھاتے ہیں جیسا کہ ابھی میں بی ایس کو پڑھا رہا رہا ہوں تو ہم ecology کی بک ڈاکٹر ریاض الاکرامے کی پڑھاتے ہیں جو کہ اس نے different international books کو combine کار کے لکھے ہوئی ہے تو وہ بھی اچھی بک ہے ڈاکٹر ریاض الاکرامے صاحب نے ecology کی بک لکھے ہوئی ہے تو آپ ان چار sources سے یہ ecosystem کا جو topic ہے وہ cover کار سکتے ہیں classification of fishes reptiles mammals mullusk اور akino dermeta اس کے لیے classification یعنی کہ تین اس کے اندر coordinates دیئے گئے اور دو invertebrates کے phylum دیئے گئے سارے phylum نہیں ہیں تو اس کے اندر fish reptile mammal mullusk اور akino dermeta کے اندر بیٹا آپ لوگ کاؤن کاؤن سا تیار کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اس کے اندر جو ملر آرلے کی بک ہے fifth اور tenth edition tenth edition میں اس لیے کہوں گا کیونکہ اس کے اندر latest number of species کا number دیا ہوا latest classification دی ہوئی ہے fifth بھی مجود ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر جو میں بک ریکمینٹ کروں گا آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے لیے وہ میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا ہکمینزولوجی تو ملر آرلے زولوجی اور ہکمینزولوجی ان سے یہ فائل اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار کر لیں اور تیسرا کیمپ بیل کی بیالوجی ہے اس کے اندر بھی دیا گیا تو آپ لوگ وہاں سے بھی ان کے جرنل کریکٹریسٹکس وغیرہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ تین سورسے سے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں اگر بچے تھوڑا سے ایزی میں جائیں تو ڈاکٹر ریازل اکرامی صاحب نے پیپر بی لکھی ہوئی ہے پیپر بی زولوجی اے زولوجی سی اور ڈی چار پورشنز میں انہوں نے زولوجی ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے تو آپ ان کی بک سے یہ فائل امز جو پیپر بھی ہے اس میں سے یہ فائل امز کے کریکٹریسٹکس اور ان کی ڈیٹیلز ہیں یہ تیار کر سکتے ہیں آگے جو میمبرین سسٹم ہے میمبرین سسٹم کے لیے جو سیل میمبرین پلازمہ میمبرین اس کی فیزیالوجی یہ آپ لوگوں کو بیٹا تھوڑی سی جو جرنل مل جائے گی آپ لوگوں کو ایف ایسی کی بک سے پہلے آپ لوگوں نے بیسکس تیار کرنی ہے ایف ایسی اور فیڈرل کی بک سے کہ پلازمہ میمبرین کیا ہوتی ہے اس میں نرو امپلس وغیرہ کی اس طرح سے جاتی ہے اور یہ سارا میمبرین سسٹم اس کے بعد آپ لوگوں نے فیزیالوجی کی بک سے فیزیالوجی گائیٹن ایڈ ہال کی ہے یا ایکڈ کی فیزیالوجی ہے تو کسی بھی فیزیالوجی بک سے میمبرین کی ڈیٹیلز میمبرین کی پروٹین فلیڈیٹی میمبرین کے فنکشنز ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے اور میمبرین کی اندر کیا کیا سسٹمز ہو سکتے ہیں میمبرین کی اوپر کون کون سے ریسیپٹر موجود ہو سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے ساری ڈیٹیلز ایدھر سے تیار کرنی ہے یہ فیزیالوجی کی بک سے آپ لوگوں کو یہ ملرالے کی بک کے اندر بھی جو فیزیالوجی کا پیپر سی ہے اس میں سے مل جائے گی یہ کمنٹ سے بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو میمبرین فیزیالوجی آپ لوگوں کو بیٹا ایک اور بک ہے سیل اینڈ ملیکلر بیالوجی کی پی ایس ورما کی بک ہے آپ لوگوں کو بتا کہ پی ایس ورما کی بک کے اندر ڈیٹیل کافی دی ہوئی ہے پانچ پورشنز ہیں اس کے اندر ایکالوجی جنیٹیکس سیل اینڈ ملیکلر بیالوجی ایولوشن یہ سارے پورشنز دیئے ہوئے تو آپ یہ پی ایس ورما کی بک سے بھی میمبرین فیزیالوجی تیار کر سکتے ہیں یا ایکٹ کی مالیکلر بیالوجی ہے وہ فیزیالوجی ہے اس میں سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور جرالڈ کارپ کی جو مالیکلر بیالوجی ہے سیلنڈ ملیکلر بیالوجی باہر جرالڈ کارپ یہ اگر بکسے پڑھ لیں یہ چار پانچ سورسز ہیں بکس ہیں ان کے اندر بہت اچھی ڈیٹیل دی ہوئی اور اس کے بعد آگیا جاتا ہے تیوریز آف ایولوشن سب سے پہلے تیوریز آف ایولوشن بیسکس آف ایولوشن ہے وہ دی ہوئی آپ لوگوں کو ایف ایسی کی بک سے آپ لوگ تیار کریں دین فیڈرل کی بک سے جب یہ دونوں ہمیشہ جو بھی ٹاپک پڑھنا ہے بیسکس سے ایڈوانس لیول پر تیار کرنا ہے میں نے اپنی تیاری کی تھی تو میں نے بھی سیم اسی طریقے سے ہی کی تھی جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو یہ تیوریز آف ایولوشن ہے پھر آپ لوگوں نے ہمیں کئی بچوں کے پاس انہوں نے سکین کر کے بنایئے یہ تو تیوریز آف ایولوشن والا چپٹر ہے وہ سکین کر کے کسی سے بھی دوست سے منگوا لیں یا ہمیں جو آئن کریں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پروائیڈ کر دیں گے تیوریز آف ایولوشن ان تینوں بکس سے یہ تیوریز آف ایولوشن اچھے طریقے سے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں اور بیسکس ایف ایسی کی بکس سے اور فیڈرل کی بکس سے تیار کریں گے میلین ہارمونل سیسٹم میمالز کے ہارمون آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سب سے پہلے بیسکس ایف ایسی کے اندر دیئے ہوئے ہیں پھر فیڈرل کی بک میں کافی ڈیٹیل آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائے گی پھر آپ لوگ اگر ملر آرلی اور اکمین کو پڑھ لیں تو ان میں سے بھی بہت ڈیٹیل مل جائے گی اور بہت زیادہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو فیزیالوجی کی کافی ساری بکس ہیں گلبرٹ کی بک ہے آپ لوگ ماسٹرز کلاس کرتے ہوئے فیزیالوجی کی گلبرٹ کی بک پڑھتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی آگے میمیلین گمیٹو جینیسیس اینڈ فرٹیلائزیشن اگین وہی سب سے پہلے ایف ایسی کی بک پھر فیڈرل کی بک سپر میٹو جینیسیس او جینیسیس وغیرہ اچھے طریقے سے آپ لوگ تیار کریں گے فرٹیلائزیشن کا پروسیس لیکن یہ اتنی ڈیٹیل ایف ایسی کی بک کے اندر نہیں ہے تو یہ جو ٹاپک ہیں گمیٹو جینیسیس فرٹیلائزیشن سپر میٹو جینیسیس او جینیسیس فرٹیلائزیشن اور سپرم کپیسٹیٹیشن یہ وہ ایکروسومل ریکشن اور ایگ کلیو ایج کی ٹائپ یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو ایک پیسٹ بک ہے جو آپ لوگ ماسٹر کلاس میں پڑھ کے بھی ہیں گلبرٹ کی بک سکوٹ ایف گلبرٹ کی جو لیٹسٹ بک ہے لیٹسٹ ایڈیشن یا جو بھی آپ کے پاس لیبل ہو ایڈیشن اس میں سے یہ گمیٹو جینیسیس اور فرٹیلائزیشن آپ لوگ تیار کریں گے اس کے بعد آگیا جاتا ہے جی ملٹیپل الیلز ملٹیپل الیلز آپ لوگوں کو بتا ہے بیٹا ایف ایسی کی بک اگین فیڈرل کی بک اور تیسرا سورس جنیٹکس بائی پی ایس ورما پی ایس ورما کی ایک کی بک ہے اس کے اندر سب کچھ دیا ہوئے تو ملٹیپل الیلز یہ تینوں بک سے سے آپ لوگوں کو مل جائے گا اور مینڈلز لاز آف انہریٹینس اگین ایف ایسی کی بک فیڈرل کی بک اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ایس ورما کی جنیٹکس کی بک ان تینوں بک کو اگر کار لیں تو آپ لوگوں کی ڈیٹیل ڈسکشن ان کے اندر ہو جائے گی ریپروڈکشن اور ڈیویلیمنٹ اگین وہی ایف ایسی کی بک اور یہ ریپروڈکشن اور ڈیویلیمنٹل پروسیس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایمبریو جینیس اس کے بعد یہ جو جرنل ڈسکشن ہے اگگ کی ٹائپس اور اس کے بعد کلیویج کلیویج کی ٹائپس اس کے بعد یہ کمیٹو جینیس پرمیٹو جینیس اس کے بعد گیسٹولیشن مورولیشن نیورولیشن یہ سارے کے سارے پروسیس فیٹس اور برث تک جو ٹاپکس ہیں یہ سارے آپ لوگوں کو سکوٹ ایف گیلبرٹ کی جو بک ہے ڈیویلیمنٹل بیالوجی کی اس سے مل جائیں گے تو یہ ٹاپکس اس طرح سے سارے جو زالوجی سے ریلیمنٹ ٹاپک ہیں وہ سارے کے سارے کور ہو جائیں گی ووپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ سب بکس کا پتہ چل گیا ہوگا سارے ٹاپکس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے اور یہ سارے یہ اگر ویڈیو پسند آئیے کہ چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ سب کا بینیفٹ ہو سکے اور اگر آپ لوگ لیکچررزالوجی پی پی ایس سی کی یا لیکچرر اور بیالوجی یا بوٹنی کے لیے آپ لوگ ہمارے ایم کے پریپیریشن کے پلیٹ فارم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پہلی سلائیڈ کے اوپر میں نے نمبر دیا ہوئے تو آپ اس کے ترور رابطہ کار سکتے ہیں یا ویڈس ایپ کا لنک ہے وہ میں کومنٹس سیکشن کے اندر دے دوں گا اور ڈسکرپشن کے اندر بھی نمبر دیا ہوئے تو اس کے ترور آپ لوگ رابطہ کار کے تو تیاری کار سکتے ہیں اید کے بعد نیو سیشن کانٹینیو ہوگا ابھی جو سیشن چال رہا ہے وہ فیزیالوجی کا پورچن چال رہا ہے جس کے اندر یہ ہرمونل سسٹم ممبرین سسٹم یہ حصہ کور ہو جائے گا ابھی جو پیچھے لہے اس کے اندر تقریباً تین سو بچے ریجسٹرڈ ہیں جو کہ اس کے اندر تیاری کار رہے ہیں تو ابھی جو نیو سیشن شروع ہوگا وہ انشاءاللہ سٹارٹ سے لیالوجی زوالوجی اور بوٹنی کا اید کے بعد سٹارٹ کیا جائے گا اور انگلیش کا بھی کیمیسٹری کا بھی سیشن سٹارٹ کیا جائے گا اور اسے ذکر کا بھی تو یہ چار پانچ سبجیکٹس ہیں جن کے سیشن سٹارٹ کیا جائیں گے تو اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آن ورڈ جوائن کر سکتے ہیں باقی بیسٹ آف لک and thank you so much اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور thank you for listening us and choosing اہم کے پریپیریشن thank you and اللہ حافظ